میرے بھائیو یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیشے دوڑتے ہو ایمان کو بچاتے ہو یا بھیجتے ہو تقوی کو بچاتے ہو یا بھیجتے ہو غیرت کو بچاتے ہو یا بھیجتے ہو دیانت کو بچاتے ہو یا بھیجتے ہو ہاں ہاں سویا نہیں وافل نہیں کمزور نہیں اور ہاں ہرک پر اس کی آنکھ بیدار ہے بیدار ہے بیدار ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے پھر ایک دن فیصلے کے لئے خود آئے گا وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَقُ وَصَفَّنْ صَفَّا ایک دن وہ خود آئے گا وَجِعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ پھر اس کی جہنم آئے گی وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ پھر اس کی جنت آئے گی پھر میں اور آپ آئیں گے وَقُلَّ انْسَانٍ أَلْزَمْ مَا هُطَائِرَوْ فِي عُنُقِ آج میری فائل میری گردن میں ہوگی ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے جلتا رہا ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا آج اپنی فائل اٹھانی پڑھے گی اور اپنی فائل پڑھنی پڑھے گی گردن میں فی عُنُقِ وَنُخرجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا اِقْرَا کِتَابَك پڑھو تاریک جمیل پاڑ یہ تیری زندگی ہے تیرا اجالہ تیرا اندھیرہ تیری دن تیری راہ تیری خلوط تیری جلوط دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا ہی الغلم کا کتبت یا الصاحب السالحون کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا نہیں یا اللہ مَا لِهَادَ الْقِتَابِ لَا جُغَادُ رَصِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا عَصَاحَا اسے تو ہر سے میرے آگے کر رہے بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے اچھے اور برے سے چلایا ہے اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لئے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں رازی کیا جاتا ہے ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقع کے ساتھ واقع ہمارے دل دماغ پر چوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو رازی کرتے ہوئے دعو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بدر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دعو پہ لگاتے ہیں جو چند ٹکوں پر اپنے زمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیشے حیاء کی قوا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیشے انسانیت کا لباس اتار کر درند بن جاتے ہیں بھیڑی بن جاتے ہیں ہوا سناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسانی ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں ٹٹ جاتے ہیں دکھ جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ربیل اول آتا ہے ہم ڈھوڑ ڈھول بجا کے پھر فرغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم روت ہو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دیم بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیل اول کو منایا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نکتھو کھوا بیئے بچیاں نکتھو کھوا روٹی کتھو کھوا بیئے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیش دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاستہ میرے درد کی تھی وہ داستہ جسے تم ہسی میں اڑا گئے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پہ نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ہی ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولادیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کے تو کھاویے بچانے کے تو پا لئے اے نہ کریے آو نہ کریے تو کام کے میں ٹو رہے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آو کہاں جا رہے ہیں کیا پیسے ہی ساتھ پوچھیں یہی رہنا ہے موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کا بخت کو حکومت میں صرف تین سال انتالی سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہاں ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہا ہے بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے کمالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تو انہوں نے نماز نہ پڑھتے وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ احبار حسن علی بیٹھے تھے کعبِ احبار کہنے لگے اس شرط نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزرے کعبِ احبار بہت بڑے یہود کے علم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہا نہیں یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسین گزرے کہ یہ ہے کہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنے بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں پیغام دینا ہے تمہارے دھن دے تمہارے کام تمہیں نماز سے ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چودہ سا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ باد کے مہرے لگتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا پھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہوگا کہ میں کیسا ہوں میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوپ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڈ سے توبہ کروں خیمت سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندے ہیں تو اللہ اسے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہونا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو ماف کر دو جس نے زیادتی کی ہے ماف کر دو تم نے زیادتی کی ہے مافی مانگ لو صلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشہداروں سے ہے کسی پارڈنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پر ڈال کے ماف کر دو اللہ پر ڈال کے ماف کر دو تو میرا اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ماف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں گا عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹنے بولوں گا میں دیانت داری زندگی گزاروں گا کسی کوئی دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلاب میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کون نہیں دیا جا سکتا تو بھائیو جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصلہ بات والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھائے گا اللہ صلی اللہ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے برکت والا بنائے آفیت والا بنائے